بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چپٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہم انشاءاللہ گرامر پر فوکس کریں گے تو آج ہم ایکٹیو سے پیسیو کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کریں گے پاسٹ انڈیفنیٹ کے پہچان چھوٹی یہ بڑی یہ اور علف آتا ہے جیسے کہ انہوں نے کار کو روکا میں نے کھانا کھایا یہاں پہ بھی علف آ رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ سکول گئی تو چھوٹی یہ آگئے ہم بازار گئے تو بڑی یہ آگیا تو اس طرح سے سیکنڈ فارم آف ورپ استعمال ہوتی ہے ہیلپنگ ورپ یہاں پہ دیڈ ہے لیکن دیڈ جو ہے وہ آنلی نیگٹیو اور انٹیروگیٹیو میں سنٹینس ہوتا ہے اگر ہم سیمپل سنٹینس بنا رہے ہیں تو اس میں ہم سیکنڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے کار کو روکا یہ سیمپل سنٹینس ہے they stopped the car اب stop فرسٹ فارم تھی اس کے ساتھ ای ڈی لگا دیا پی ڈبل پی کر کے ای ڈی لگا دیا تو یہ سیکنڈ فارم بن گئی نیگٹیو کو اس میں چینج کیا ہے they did not stop the car did they stop the car یہ دبل انٹیروگیٹیو بھی ایک سنٹینس ہے انہوں نے کار کو کیوں روکا why did they stop the car تو اس کے ساتھ ہی ہم ایکٹیو سے پیسیو میں جائیں گے تو ایکٹیو سے پیسیو میں جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے سبجیکٹ کو اوبجیکٹ کی جگہ لے جاتے ہیں اوبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ لے جاتے ہیں اور ہیلپنگ ورپ جو ہیں ہمارے واز ورس میں استعمال ہوں گے وہاں پہ ہمارا ہیلپنگ ورپ did تھا لیکن جیسے ہم did کو دیکھتے ہیں تو ہمارے مائن میں آتا ہے کہ اس کو پاسٹ میں لے کے جانا ہے تو واز ورس میں چینج ہو جائیں گے he stopped the car میں نے سمپل سن ٹینس لیا ہے اب اس کو پیسیو میں چینج کرتے ہیں the car was stopped by him they did not open the door the gate the gate was not opened by them why did they stop the car why was یہ double interrogative ہے کیونکہ ہم جب ہم سمپل لگاتے ہیں تو واز سٹارٹ میں لے کر آتے ہیں تو اسی طرح سے why was the car stopped by them تو یہ ہمارے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس تھا ایکٹیو پیسی بھی کیا ہے اور ٹرانسلیشن بھی ہم نے اس کی کی ہے تو آج سے ہم انشاءاللہ جو ہیں آپ نے اپنے پارس اف سپیچ کو دیکھنا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ناؤن، پرونان، ورب، اڈورب، ایجکٹیو اور اس کے ساتھ کنجیکشن ہوتا ہے پرپوزیشن ہوتی ہے انٹرجیکشن ہوتا ہے تو یہ سارے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اس کی ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں یہ بھی دیکھا کریں اور اس کے ساتھ ہی آج ہم نے یاد کرنا ہے کائنڈ آف ناؤن یہ سب سے بہت آسان ہے کیونکہ یہ پہلے یونٹ میں بھی آپ لوگوں کی شامل ہیں کائنڈ آف ناؤن پرپر ناؤن خاص کومن آم کاؤنٹیبل آن کاؤنٹیبل بھی آپ کو پتا ہے کلیکٹیب بھی آپ کو پتا ہے جس کو ہم اکٹھی بات کرتے ہیں جیسے کہ کلاس، ٹیم، جیوری وغیرہ اس کے بعد ہے مٹیریل جو کسی چیز سے مل کر بنا ہو ابسٹریکٹ جس موسٹی جو ہے ایز ایجکٹیب بھی جوز ہوتا ہے لیکن اس کو بنانے کے طریقے کچھ اور ہیں یہ نیچے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کنگ کو اگر کنگ شپ کر دیا جائے تو وہ ابسٹریکٹ بن جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ریگولر، ایلیگولر، پلورل اور پزیسیف جو ہیں یہ بھی ناؤن آپ کے اس میں شامل ہیں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنے پرووربز جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ریوائز کرنے ہیں 1 سے 50 تاکہ آپ کے اس میں شامل ہیں کیونکہ ہمارے سی پیسجز بھی ختم ہو گئے ہیں سٹوریز ہماری ریوائز ہو گئی ہیں لیٹرز ریوائز ہو گئے ہیں اپلیکیشنز ریوائز ہو گئی ہیں انشاءاللہ اب ہم ایکٹیو پیسیف ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور یہ گرامر جو ہیں ہم انشاءاللہ سے ریوائز کریں گے اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ پی ٹی ایم میں پوچھ سکتے ہیں کہ میں اس بات کی سمجھ نہیں آئی دوبارہ بتا دیا جائے فی امان اللہ